مرحبا بھائیوٹو فرنس کیسے ہیں آپ سب آئی فکر صورت ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سموسہ برانی کی ریسپی یہ میں نے لیا ہے دو کپ میدہ اور اس میں میں ایٹ کروں گے ہسوی ضرورت نمک اور ہاف کپ لوں گی پانی کا اس کو گوننے کے لیے اور ہسوی ضرورت ملوں گی میں زیرا اب اس میں میں زیرا ایٹ کر رہی ہوں اور اس میں میں ڈالوں گی ڈالڈا گی ڈال رہی ہوں ون ٹربل سپون گی ڈالنے کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے سموسے ہستا بنیں گے اچھے بنیں گے اور اچھے سے پھولیں گے ماشاء اللہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو میں گوننے لگی ہوں ہاف کپ میں نے پانی لیا ہے اور آپ اس کے ساتھ ساتھ ایٹ کر سکتے ہیں پانی جتنا آپ کو ضرورت ہوگا نہ اس کو زیادہ گوننے میں آپ نے اس کو سخت کرنا ہے نہ ہی نرم رکھنا ہے بس اتنا کہ آپ کا میدہ اچھے سے گون جائیں جیتو فرینڈز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم میدہ گون رہے ہیں جیتو فرینڈز ماشاء اللہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سموسو کا جو میدہ ہے وہ ہم گون چکے ہیں اس کو بالکل سوفٹ رکھنا ہے ہم نے سوفٹ آپ کا میدہ اس سے ہوگا کہ اس میں آپ گی ڈالیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا اور اس میں جو مسالہ میں ڈالوں گی اس کی ریسپی بھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں جیتو یوٹیو فرینڈز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا میدہ اچھے سے گون گیا ہے یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ نہ تو سخت ہے اور نہ ہی زیادہ نرم ہے یہ بسکل برابر ہے تاکہ اسے آپ کے سموسے ہستا بنیں اور کرسپی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو ہم گوند کے رکھتے ہیں یہ دس سے پندرہ منٹ اس کے بعد ہم اس کی پوریاں بنیں گے جیتو یوٹیو فرینڈز یہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اناردانا لال میج اور یہ ہیں آلو جن کو میں نے بوائل کر کے چھیل لیا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کرنے لگے ہوں ہارا دنیا جیتو یوٹیو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ہم مسال کے اس میں آلو ڈال رہے ہیں ان کو آپ نے زیادہ مسال نہیں ہے تھوڑے تھوڑے آپ نے ان کو ٹوڑنا ہے نہ تو اس کا مسالہ زیادہ باریک ہوتا ہے اور نہ ہی اتنا موٹا جیتو فرینڈز آپ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں سوکھا اور پودی نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز اس میں ایڈ کر رہی ہوں میں حسبی ضرور چاٹ مسالہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ میر چوتنی رکھ سکتے ہیں جتنا آپ اکورڈن ڈو ٹیسٹ میں اس میں لائٹ میت رکھوں گی میں ایڈ کر رہی ہوں کسوری میتھی ہس بھی ضرورت اور اس میں آپ میں ایڈ کروں گی ایک پیاز جی تو فرینڈز میں میں ایڈ کر دی ہے پیاز اور اس میں آپ ایڈ کر رہی ہوں ہر آپ ہو دی نا فرش جی تو یوٹیوب فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں آپ میں اس کو مکس کر رہی ہوں کیونکہ جو مسالے میں نے اس میں آٹ گئے ہیں وہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائیں یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے آلو کو زیادہ میش نہیں کیا جی تو فرینڈز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کے لئے روٹی بیل رہی ہوں جس میں میں اس موسے کا مسالہ بروں گی آپ میں اس میں ٹکیاں بناوں گی اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں میں اب ان پڑیوں میں مسالہ با رہی ہوں اور ان کو بند کرنے کے لئے میں پانی کی مدد لوں گی پانی کی مدد سے پانی کی مدد سے یہ سموسا میں بند کروں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ اس میں سموسے میں مسالہ آپ نے زیادہ ڈائیٹ کرنا ہے نہ ہی کم نہ صرف مقدار میں آپ نے رکھنا ہے جی تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے میرا سموسا ریڈی ہو گیا ہے اور اب میں اس کو آپ کو فرائے کر کے بتاؤں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے جی تو فرینڈز اسے طرح میں دوسرے سموسے کو بھی بھروں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ میں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمینٹس میں مجھے بتائیے گا میں اب ان کو فرائے کر کے آپ کو بتاتی ہوں اتنی دیر میں میں ساتھ میں دوسرے سموسے بھی بھار کے آپ کو بتاتی ہوں بھی جی تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کوکنگ آئل کو گرم کر کے اس میں سموسے آٹھ کے ہیں فرائے ہونے کے لئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے میرے سموسے کتنے اچھے سے پھول رہے ہیں ان کے پھولنے کا راز یہ ہے کہ اس میں میں نے کوکنگ گی آئل یوز کیا ہے آئل آپ نے یوز نہیں کرنا آٹا گھونتے ہوئے آپ نے اس میں ڈالڈا گی آئل یوز کرنا ہے آپ چولے کی آنس بالکل آپ آج سکتے ہیں جی تو فرنس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چولے کی آنس میں نے بالکل ہلکی کر دی ہے یہ میں ان کی سائٹ چینچ کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے کتنے اچھے سے برون ہو رہے ہیں ہم نے ہلکی آنچ میں ان کو فرائی کرنا ہے کیونکہ اچی انگر سے یہ پک venues اچھی طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے جی تو فرنس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا پچھلہ چھوٹا ہے اس لیے globalization دو دو کر کے ان کو فرائی کر رہی ہوں دو میں already فرائی کر چکی ہوں اور دو میں نے اور اے ایرڈ کیے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتے ہوں جی ساورٹ کر کے ماشاءاللہ سے میرے گرمہ گرم سموسے بلکل ریڈی ہیں آپ ان کو چٹنی کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں اور کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں گرمہ گرم سموسے جیسا کہ آپ جاتے ہیں آگے رمضان مبارک آ رہا ہے سموسا اور بکوڑا سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے رمضان مبارک میں اور میں رمضان میں آپ کو ہر چیز کی ریسپی بتایا کروں گی آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ ضرور ٹرائی کر کے مجھے بتائیے گا کمینٹس میں اپنا حیال رکھی گا اللہ حافظ